بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر فوڈ سیکرٹس دوستو آج ہم بنائیں گے چکن بریانی کراچی کا جو ہے پی مسک بریانی ہے یہ ہر علاقے میں ایک الگ ٹیسٹ کا جو ہے بریانی آپ لوگ کو ملے گا لیکن کراچی والا بریانی جو ہے ان کا ٹیسٹ بہت زبردس اور مزدار ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو گرمے کس طرح بناوگے کون کون سی غلطی ہے جو آپ لوگ کرتے ہو اور بازار جیسٹ جو ہے وہ نہیں آتا کون سے مثالے کس ٹائم جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور کون سے بعد میں تو سب سے پہلے ہم جو ہے چاول کو اچھی طرح بوائل کر دیں گے تو ہمیں چاہیے ڈیر سارا پانی پانی جو ہے آپ لوگوں نے زیادہ لینا ہے تو ہم جو ہے ایک کلو کی ریسیپن دینے لگا ہو تو اس کے لئے ہمیں چاہیے تین چمچ جو ہے نمک ایک کلو کے لئے تین چمچ نمک اور یہ دو بادیان کی پول اور دو عادت جو ہے تیس پات اور یہ تین چمچ جو ہے ہم اس میں سرکہ ڈال دیں گے اور ایک چمچ جو ہے ہم گیر ڈال دیں گے آپ لوگ تھیل بھی ڈال سکتے ہو لیکن ہم جو ہے گیر ڈال دیں گے اس میں تو ڈک کر رکھ دیں گے تاکہ پانی کو جو ہے اچھی طرح بوائل آ جائیں تو پانی کو جو ہے بوائل آ چکا تو چاول جو ہے ہم نے ایک کلو لیا تھا اس کو ہم نے چار گھنٹے پہلے بھی گو دیا تو یہ ہم اسی پانی میں ڈال دیں گے جب چاول آپ لوگ بوائل کرتے ہو تو پانی جو ہے وہ زیادہ لینا ہے پیار پیار سے مکس کر دیں گے تو ڈک کر رکھ دیں گے تاکہ چاولوں کو جو ہے جلدی بوائل آ جائیں تو چاولوں کو جو ہے اچھی طرح بوائل آ چکا تو توڑا سا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے پیار پیار سے اس کو جو ہے ہم نے ایک کنی اس میں چوڑ لینا ہے نبی پرسند جو ہے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو توڑا سا آپ لوگوں نے اس کو اٹھانا ہے اور درمیان سے آپ لوگوں نے اس کو دبانا ہے تاکہ یہ ایک کنی جو ہے اس میں رہ جائے اگر درمیان سے ٹوٹ جائے وہ اسی طرح ہے یہ ایک کنی آپ لوگ انہیں اتنا ہی چھوڑ لینا ہے تو ہم اس کے لئے بھی جو ہے تڑکہ بنائیں گے چاول کو جو ہے ہم پانی سے نکال دیں گے تو ایک چمچ ہم نے گی لیا اس میں ہم یہ ادا کلو جو ہے ٹیماتر یہ شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ تین عدد جو ہے علو ہم نے درمیان سے کٹ لیا یہ ڈال دیں گے اور ایک کلو جو ہے ہم نے چکن لیا تھا اور یہ چار عدد جو ہے ہم اس میں مرچ ڈال دیں گے اور ایک گلاس جو ہے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پہلے ہم اس میں ثابت مثالیں جو ہے وہ ڈال دیں گے آپ لوگ جو ہے سارے مثالیں ایک دپہ ڈالتے ہو ٹیسٹ نہیں آتا تو ثابت مثالوں میں ہم دلچینی ڈال دیں گے اس میں اور یہ دو پول بادیان کی پول یہ ڈال دیں گے اور یہ چی عدد جو ہے سبز الائچی اور یہ پانچے عادت جو ہے لونگ اور دو بڑی علاچی اور یہ علو بخارہ ہم نے لیا تھا دس گرام یہ ڈال دیں گے اور یہ دس بار عادت جو ہے ثابت کالی میرچی یہ ڈال دیں گے اور ہاپ چمچ جو ہے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے یہ ثابت مثالی جو ہے آپ لوگوں نے پہلے ڈال دینا ہے بعد میں جو ہے پاودر مثالی اس میں جائے گا تو ڈکن رکھ دیں گے اور پانچ میں ہم اس کو ڈک کے پکائیں گے تاکہ یہ چکن اور علو جو ہے یہ اچھی طرح گل جائے تو پانچ میں کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے اب ہم نے جو ہے اس میں پاودر مثالی جو ہے وہ ڈال دینا ہے تو پاودر مثالوں میں سب سے پہلے ہلدی کوارٹر ٹی سپون اور کوارٹر ٹی سپون ہم اس میں مرچ سرخ مرچ پاودر اور کٹی ہوئی لال مرچ اور یہ ہاپ چمچ جو ہے ہم اس میں دنیا پاودر ہاپ چمچ جو ہے ہم اس میں زیرا مرچ جو ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کی ساب سے زیادہ ڈال سکتے ہو ہم جو ہے تھوڑا سا کم کاتے ہیں اس لئے تو اس کو ہم نے اس کو کلہ پکانا ہے تاکہ ٹیماتر جو ہے اس میں اچھی طرح حل ہو جائیں تو ٹیماتر جو ہے یہ حل ہو چکا آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہو تو ہم نے اس کو ابھی جو ہے اس میں ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ یہ ڈال لینا ہے اور کوارٹر ٹیسپون جو ہے ہم اس میں جے پل جے و تری اس کو ہم نے کوٹ لیا یہ جو ہے یہ اخیر میں آپ لوگوں نے ڈال لینا ہے لسن ادرک اور یہ جے پل جے و تری تو اس کو ہم نے اتنا ہی پکانا ہے کہ پانی جو ہے سارا خوشک ہو جائیں تو پانی جو ہے سارا خوشک ہو چکا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس میں ہم ابھی یہ دی جو ہے اس کو ہم نے پینٹ لیا یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے جب دی آپ لوگ ڈالتے ہو تو آپ کو جو ہے اس کو لو رکنا ہے اورنج کلر جو ہے یہ شامل کر دیں گے یہ تھوڑا سا جو ہے ہم نے یہ کلر لیا تھا آپ لوگ اپنے ٹیس کی ساب سے جو ہے کلر جو ہے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہو آپ لوگ یلو بھی ڈال سکتے ہو تو جب دی ڈال دو گے تو آگ کو جو ہے اس کو لو رکھنا ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو پھر آگ کو جو ہے آپ لوگ انہیں تیز رکھنا ہے کہ دی جو ہے اپنا پانی یہ خوش کر لے تو دی نے جو ہے اپنا پانی خوش کر لیا تیز پلیم پہ آپ لوگ نے پھر اس کو خوش کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہاف چمت جو ہے بریانے مسالہ یہ ڈال دیں گے اور توڑا سا جو ہے ہم دنیا اور پودینا یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے لیمو ہم نے باری کاٹ لیا یہ ہم ڈال دیں گے اور یہ توڑا سا جو ہے ٹیماتر اور اس کے بعد یہ براون پیاز ہم اس کی اوپر جو ہے وہ ڈال دیں گے تو شوروے کے لئے سالن کے لئے ہم اس میں ہاف گلاس جو ہے پانی ڈال دیں گے تو اس کے بعد جب پانی کو بوائل آ جائے اچھے طرح گرم ہو جائے جو چاول ہم نے بوائل کہتے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے طرح پلائیں گے چاولوں کو تو اس کے بعد ہم اس میں یہ تھوڑا سا جو ہے گرم گی جو ہے یہ ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا آپ لوگ انہیں چار چمچ گی ہم نے اس کی اوپر ڈال دیا اب ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے پہلے دو منٹ کے لئے آپ لوگ انہیں تیز پلائم کرنا ہے جب سائیڈوں پر بخار آ جائے تو پھر آپ لوگ انہیں لو رکھنا ہے اور بیس منٹ کے لئے دم پر رکھنا ہے تو بیس منٹ کے بعد دم جو ہے یہ پورا ہو چکا ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو جو ہے یہ آ چکا آپ لوگ توڑا سا مکس کر لیں اوپر جو ہے سپید اور نیچی جو ہے آپ لوگ کو کلر والے چاول جو ہے یہ تیار اچھی طرح مکس کر لیں جب آپ لوگ سرب کرتے ہو تو سائیڈ سے آپ لوگ انہیں توڑا سا کلر والا اور اوپر سے جو ہے آپ لوگ سپید چاول یہ ڈال سکتے ہیں بہت زبردست چاول جو ہے کلہ کلہ الگ الگ چاول جو ہے یہ آ چکا آپ لوگ خود دیکھ لیں بہت زبردست چاول جو ہے یہ بن کے تیار تو سرب کرنے کے لئے ہم اس کو ایک پلیٹ میں جو ہے وہ ڈشاوٹ کر دیں گے بہت زبردست ٹیسٹ پل اور مزدار کرچی کا جو پیمس بریانی ہے یہ تیار آپ لوگ خود جو ہے وہ دیکھ لیں ہیت پی جو ہے اس کو ضرور بنا لیں بہت ٹیسٹی اور مزدار بریانی جو ہے یہ تیار تھوڑا سامی اس کو چک کرتا ہو کہ بہت زبردست کلہ کلہ چاول اگر یہ ریسی پہ آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر احمد کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار لگے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی پی تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی